ایک بیوی نے اپنے خاند کو کہا کہ مجھے وہ فلان چیز کھانی ہے وہ اتنے پیسے کی ہے یا فلان چیز چاہیے مجھے وہ مجھے لے دو خاند کہتا ہے تو مہنگیاں مہنگیاں چیزیں دسنی ہیں تو انہی نے کہا فیر کی ہو گیا ہے تو اسی امیر آدمی ہوگر مہنگیاں مہنگیاں چیزیں دسنی ہیں تو میں امیر آدمی دی بیوی ہیں تو میں مہنگیاں چیزیں دسانگی میں آیتِ قدید نہیں سوچا امیر آدمی تھی بیوی سمجھ کے مہنگی ہے مہنگی ہے چیزیں دس نہیں ہیں تھوڑی سی بیاس ہوئی خامن نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ سے اس لیے شادی کی تھی کہ تمہارا ہیڈن ایجنڈا تھا یہ ہے وہ تیلی بھگ سے اور اس کے بعد بیوی نے سمان باننا شروع کر دیا اور اپنے بھائی کو فون کیا کہ تمہاری لادلی بہن جو ہے پریشان ہے اس کو آکے لے جاؤ اور سردیوں کی دھند بری رات میں بھائی جو ہے بہت دور سے بہن کو لینے آ گیا تو بندے کو پریشانی ہوئی کہ اہتِ میری بیوی جا رہی ہے کہ دو ہو ہو رکو رکو کوئی مسئلہ نہیں میں تھا ہمیں گل کے دی سی خیر کسی طرح معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اب کیا پیٹرن سیٹ ہو جائے گا جب بھی ذرا بات ہوگی وہ سمان بننا شروع کر دے گی ٹھیک ہے وہ سمان بننا شروع کر دے گی اور سمان پہلے سے زیادہ باننا شروع کر دے گی بات نکلے گی رشتہ دار محکے والے پریشان ہوں گے اور وہ سوچیں گے کہ کہیں کوئی معاملہ گڑ بڑ کی طرف جا رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کو کوئی سیکیورٹی کر دیتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں کہ تمہاری بیوی انسیکیور ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے تمہیں یہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یا وہ انویسمنٹ کرنی چاہیے اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ جو امیر آدمی ہے وہ انویسمنٹ کر سکتا ہے لیکن کیا وہ ایک ایسی بیوی پہ انویسمنٹ کرنا چاہے گا جڑی آ جا رہی ہے مجھے بتائیے بندہ کس بیوی پہ انویسمنٹ کرتا ہے جو یہ آ رہی ہے یا یہ وہ جا رہی ہے جو آ رہی ہے کیونکہ بندہی کی سوچ کیا جو انویسمنٹ کر رہے ہیں اور ڈوبنا جائے کسے پاسے یہ مرد کی سوچ ہے نا وہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ انویسمنٹ ڈوب جائے گی اب بی بی کہے گی کہ مجھے زیورات کا سیٹ لے دو تو بندہ کیا سوچے گا بندہ کیا سوچے گا مجھے بتا دے وہ کہا گا نہیں آج کل سے سونا ہی بہت مہنگا ہو گیا ہے ویسے بھی تینو زیورتی کی ضرورتیں تینو کی فرق پینا زیورت نہ کوئی نہ کوئی ڈراغڈری بات کر دیتی ہے کہ تینو کی فرق پینا کچھ پیڑی گال کر دیتی ہے انہیں تو ایلٹی میٹلی جس چیز کی وجہ سے آپ جو قدم اٹھا رہے ہیں اسی وجہ سے وہ قدم نہیں اٹھایا جا رہا بیوی چاہتی ہے کہ اس کو سیکیور کیا جائے اور سیکیور ہونے کے لیے اس کی پولیسی کیا ہے کہ میں سمان بان لے ہیں میں جا رہی ہوں یہ اس کی پولیسی ہے بندہ کہتا ہے کہ اگر تم جا ہی رہی ہو تو پھر جو بجدہ بچا لینے یہ سارے ڈسین جو ہوتے ہیں انکانشس ڈسین ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں بڑے بڑے سیانے مرکز ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے ہمارے دماغ میں یہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہ مرکز تجلیات ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک جگہ لکھا ہے مرکز تجلیات پتہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مرکز تجلیات داتا صاحب کے مزار کے اوپر لکھا ہے مرکز تجلیات تجلی موجزے کو کہتے ہیں یعنی موجزوں کی جگہ ہمارے دماغ بھی جو ہیں وہ مرکز تجلیات ہیں ہماری ان آنکھوں کے ذریعے ایک منظر ہم دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں انہیں سمیٹ لیتی ہیں اور وہ منظر صرف پیچھے چلا جاتا ہے جہاں آنکھوں کا مرکز ہے آنکھوں کا مرکز پیچھے ہے اور اپٹیک نروز کے ذریعے ایک لاکھ چھہسی ہزار میل پی سیکنڈ کی رفتار سے میسج وہاں پہنچتا ہے وہاں سے میسج پھر ان سیانی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں سے سلا مشورہ ہونا ہوتا ہے ناک کے ساڑھے تین انچ پیچھے امیگڈلا ہے جو کہ جذبات کا مرکز ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جس سیچویشن میں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اس سیچویشن میں تمہیں میں غصہ پیش کر سکتا ہوں تمہیں غصہ کام آئے گا تمہارے وہ جو جس سیچویشن میں تم ہو اس سیچویشن میں اگر تم بیستی کرو تو بھے حاضر کر دیتا ہوں کہ یہ بیستی ہے ٹھیک تو وہاں سے جذبات اپنا عصہ ڈال دیتے ہیں کہ جو بھی گھڑ ماس پڑنے والا ہے جو بھی کچھ ہونے والا ہے گھڑ بڑ گھٹالا اس کے لیے میری طرف سے یہ جذبات کا توفہ حاضر ہے جیسے کسی زمانے میں رواج تھا کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی تو رشتہ دار جہیز بغیرہ بنا کے دیتے تھے کوئی کہتا تھا میں فرنیچر دے دوں گا کوئی کہتا تھا میں کپڑے کا سمان دے دوں گا کوئی الیکٹرونکس دے دوں گا کوئی کہتا ہے جی میں فریج دے دوں گا تو لوگ مل ملا کے شادی بہت اچھا طریقہ تھا برادریوں میں ابھی بھی کرتے ہوں گے ابھی بھی ہوتا ہے تو اسی طرح وہ امیگڈلا کہتا ہے کہ یہ جذبات آذر ہیں اچھا ادھر کر کے یہاں کر کے ایک ایریا ہے جس کو بروکاز ایریا کہتے ہیں لینگویج یہاں ہوتی ہے زبان یہاں وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ الفاظ ہیں بڑے چنے ہوئے الفاظ ہیں اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ امیگڈلا نے جو آپ کو غصے کے حوالے سے کچھ جذبات دی ہیں تو میں اس سے ملتے جلتے سجتے ہوئے کچھ الفاظ دیتا ہوں جب امیگڈلا غصے کے جذبات دیتا ہے تو بروکاز ایریا اس سے میچنگ کلر کے میچنگ کلر کا پتہ ہے یہ آپ سب جانے ہیں میچنگ کلر کیا ہوتا جی میچنگ آپ کی چیز ملتا جی سوٹ کا سجدہ ہوئے جیسے نال کوئی چیز سجدی ہوئے تو میچنگ کلر کے وہ کہتا ہے کہ میں الفاظ دیتا ہوں تپے جذبات اور تپے ہوئے الفاظ دیتا ہوں اور اس کے بعد ہماری یہاں دو ایریاز ہیں جنہیں ہم میرر نیوران کہتے ہیں میرر آئینے جیسے تو ہم اس میں دوسرے بندے کے ذہن میں جانک کے دیکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ جتنا تپا ہوا میں ہوں اتنا یہ بھی ہے یا اس سے زیادہ ہے اس کو ایمپیتھک کہتے ہیں ایمپیتھی کہ وہ ایریہ اندازہ لگاتا ہے کہ اگلا بندہ سوچ کیا رہا ہے کیا وہ بیستی برداشت کر لے گا یہ ایک ایک دسین ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کتنی بیستی برداشت کر سکتا ہے بیستی اور سردی جو ہے نا بیستی اور سردی اتنی ہی لگتی ہے جتنی آپ محسوس کر لے گا تو وہ کہتا ہے کہ اس بندے دی اینک بیستی کی تھی جا سکتی ہے ایک بڑا ایک قوک سا ڈسین ہوتا ہے ایک لاکھ چھہسی ازار میل کی رفتار سے کہ اے بندہ برداشت کر لے گا اور اے بندہ نہیں کرے گا تو ایک قوک ڈسین ہوتا ہے کہ بیستی کرنی ہے اور ایک ہمارے دو اور ایریاز ہوتے ہیں یہیں جو بائیلوجیکل مومنٹس کو چیک کرتے ہیں جو کسی کی طرف دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ فیزیکلی وہ کیسے بیہیو کرے گا ہاتھ اٹھائے گا کے نہیں ہاتھ ملائے گا کے نہیں حق کرے گا کے نہیں وہ ساری جو فیزیکل مومنٹ کسی نے کرنی ہوتی ہے وہ ایریہ پڑھ کے بتاتا ہے کہ یہ کرے گا آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اب اٹھ کے تو حملہ کر دے گا کہ نہیں کرے گا اور یہ صلاحیت انسان کی بڑی ایکسپرٹ صلاحیت ہے کیونکہ جنگل کے زمانے میں جب انسان زندگی گزارتا تھا تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ وہ اپنے اوپر حملہ کرنے والے جانوروں کے بارے میں اندازہ لگا سکے کہ یہ جانور ہے کہ جو حملہ کرے گا یہ جانور حملہ نہیں کرے گا مجھے بتائیے کہ جب آپ کہیں گھر سے باہر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ اپنے کتے کو چہل قدمی خرارہ ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ کتہ تھا نوڑ دے گا کے نہیں لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کتے کی نسل کو دیکھتے ہیں اس کی چال ڈال کو دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتہ جو ہے اخلاقی طور پر بہت بلند ہے یہ نہیں کچھ نہیں کرے نسلی ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارے اندازے لگانے کے لیے ہمارا جو دماغ ہے وہ بڑا ایکوپٹ ہے سوشل سسٹم ہے اور یہاں مرکز تجلیات ہے کہ آپ آنکھیں ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے آنکھیں ملاتے ہیں تو کیا پیغام رسانی ہوتی ہے بہت سارے پیغامات دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور پھر ڈسینز ہوتے ہیں پھر اس پر عمل بھی ہو جاتا ہے اور یہ سارا کام ایک سیکنڈ کے سومیں ہزارویں حصے میں ہوتا ہے we never know it تو اگر ہم کوئی اچھی بلی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مزے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے دماغ میں انتظامات کیا ہے اور جو بھی انتظامات ہیں وہ انتظامات کا نتیجہ ہماری فیور میں نکلنا چاہیے یا ہمارے خلاف نکلنا چاہیے کیا یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے کہ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں کیا مجھے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی کہ بری لگے گی کوئی بھی بات آپ سے کرتے ہوئے یہ کوئی بہت بڑا کوئی بہت سائنٹیفک کوئی اس میں بڑی کمپلیکسٹی میں بتائیں کہ یہ کتنا کوئی مشکل ہے یہ اندازہ لگانا کہ یہ میرا ابا ہے اس سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں یہ میری امہ ہے اس سے میں یہ بات کرنے لگا ہوں اور ان کو بری لگے گی کہ اچھی لگے گی کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں ہے کہ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں میری امہ کو بری لگے گی میری بہو کو بری لگے گی میری ساس کو بری لگے گی کہ اچھی لگے گی اگر میں کہتو کوئی فرق نہیں پہندا جمعیہ نہیں سا سو کوئی فرق نہیں پیدا میری ماں آئے نا یا میرا بیٹا ہے نا اس کے ساتھ میں جو مرضی کروں یا پھر میں کہتا نہیں it has consequences اس سے بڑا فرق پڑے گا اور بات کرتے ہیں کسی سے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی باکسروں سے کوئی بتمیزی کرتا ہو کوئی گجران والے کے پیلوانوں سے کوئی بتمیزی کرتا ہو کوئی دیکھا ایسا کبھی آپ نے کسی پیلوانوں پھڑ لیا ہوئے کسی نے جا گئے کچھ بھی ایسا کبھی ہوئے کتنی جلدی decision کرتے ہیں کہ نہیں کوئی گاہ نہیں پیان کوئی گاہ نہیں okay point کتنی جلدی یہ بات ہو جاتی ہے اور وہی بچے جو اپنے ماں باپ کو بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ماں باپ کو آنٹی جی انکل جی اور کتنا محبت سے سوچیں فکر نہ کرو میں نے سمجھا ہوں گا وہ کہتا ہے یا تو نہ سمجھائی تیرہی تیرہ کہ میں انہوں سمجھا ہوں گا تو میں پتہ ہوتا ہے